حکومت اور مذہبی جماعت کے درمیان مذاکرات کیامیاب ہو گئے مظاہرین منگل کی شام تک سڑکوں پر رہیں گے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی جانب سے بتایا گیا ان کا کہنا ہے کہ تمام بند راستے کھول دیے گئے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید آج ایک بجے پریس کانفرنس کریں گے مظاہرین منگل تک اپنا احتجاز ریکارڈ کروایں گے وزیر مذہبی امور نورلحق کاتری کی جانب سے بتایا گیا کہ تمام بند راستوں کو کھول دیا جائے گا حکومت اور مذہبی جماعت کے کارکنان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں مظاہرین منگل کی شام تک سڑکوں پر موجود رہیں گے تمام بند راستے کھول دیے جائیں گے وزیر داخلہ شیخ رشید آج ایک بجے سوالے سے پریس کانفرنس کریں گے جبکہ وزیر مذہبی امور نورلحق کاتری کی جانب سے کہا گیا کہ مظاہرین منگل تک اپنا احتجاز ریکارڈ کروائیں گے تمام بند راستوں کو کھول دیا جائے گا بتایا جا رہا ہے کہ حکومت اور مذہبی جماعت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں مظاہرین منگل کی شام تک سڑکوں پر رہیں گے تمام بند راستے کھول دیے جائیں گے وزیر داخلہ شیخ رشید آج ایک بجے پریس کانفرنس بھی کریں گے مظاہرین منگل تک اپنا احتجاز ریکارڈ کروائیں گے تمام بند راستوں کو کھول دیا جائے گا نور اللہ کاتری کی جانب سے واسے کر دیا گیا ہے حکومت اور مذہبی جماعت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں مظاہرین منگل کی شام تک سڑکوں پر رہیں گے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ تمام بند راستے کھول دیے جائیں گے علی اکبر نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے ڈیٹیلز لیں گے جی علی اکبر بتائیے گا مظاہرین اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکی ہیں کن باتوں کو مانا گیا مظاہرین کی مظاہرین کیا ہے تمام جو ان کے مطالبات ہیں ان کو قانونی راستے سے حل کرنے کے لیے جو ہے وہ خوشش کی جائے گی اور یہی بلحال تک کیا گیا ہے کہ منگل تک جو مظاہرین ہیں وہ اپنا پر امن اتجاز چاہی رکھیں گے جہاں پر وہ مدود ہیں وہیں پر بیٹھے رہیں گے لیکن اس کے ساتھ یہ کچھ سائٹ کیا گیا ہے کہ تمام راستے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے اور پولیس جو ہے وہ مظاہرین کے ساتھ کسی قسم کا ٹپراؤر نہیں کرے گی مظاہرین جہاں پر بیٹھے ہیں وہیں پر منگل پر بیٹھے رہیں گے اور منگل کو دوبارہ وزاپرات کا سیشن شروع ہوگا ٹھیک ہے علی اکبر یہ بتائے گا کہ کن کن معاملات پر کن نکات پر اتفاق کے رائے ہوا ہے اور کیا معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا یا پھر ایک بار پھر وہی دیکھنے میں آئے گا کہ مذہبی جماعت کی جانب سے دعویٰ سامنے آئے گا ان کے انماں ہیں جو ساتھ وزنگ ان کو پلی طور پر تحا کیا جائے اس کے حوالے سے بغیادہ طور پر حکومت نے ٹائم لیا ہے کیونکہ یہ کانونی معاملہ اور اس میں قانونی پرچید کیا ہیں اور کس طرح سے اس کو قانونی طریقے سے حل کیا جائے گا اس کے لیے ان سے بغیادہ طور پر ٹائم مانگا گیا ہے اور اس کے بعد ہی تحج کیا جائے گا کہ آئے اس میں کیا قانونی راستہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ سے ان کے جو دیگر مطالبات ہیں ان پر بھی کس طرح تو قانونی طریقے سے ان کو حل کیا جا سکتا ہے اس کے لیے حکومت نے جائے منگل کرتا لیے ٹائم مانگا ہے اور منگل کے بعد دوبارہ جائے ان کے اعتماد میں لیا جائے گا اور اس کے بعد بقیدہ طور پر یہ جسائٹ کیا جائے گا ان کے جو مرزنی جمعہ سے ان کے قائدین کی جانب سے ان کے اشورہ سے احلاق ہوگا اس کے بعد یہ جسائٹ کیا جائے گا کہ حکومت ان کو سیکسپیٹ کرتی ہے یا نہیں ٹھیک ہے علی اکبر اس حوالے سے ڈیٹیلز دے رہے تھے بہت شکریہ آپ کا